لیکن اس بفر سلوشن سے پہلے میں آپ کو بس ایک کنورین بتا دوں پھر ہم بفر سلوشن سٹارٹ کر رہے ہیں پھرہ کنورین آپ کو میں نے یہ بتانی ہے کہ آپ لوگوں نے پی ایچ کا فارمولہ دیکھا ہے پی ایچ ایس ایکول ٹو مائنس لاغ کنسنٹریشن آف ایچ آئین یہ ہے بیٹا آپ کا پی ایچ کا فارمولہ آپ ذرا مجھے بتا سکتے ہیں کہ پی ایچ میں اور ایچ آئین میں کیا ریلیشن ہے ریلیشن ہے مائنس لاغ کا مطلب یہ ایچ اس دور ایچ مہنم ہے پ کا مطلب ہے کہ مستری میں مائنس لاغ پ کا کیا مطلب ہے نیگٹیو لاغ پی ایچ کا فارمولہ آپ نے اس درڑی سے یاد کیا ہوئے پی ایچ اس کا فارمولہ آپ نے اسو طریقے سے یاد کیا ہوا ہے کہ پی ایچ اس قوال ٹو مائنس لاغ کنسنٹریشن آف ایچ آئین آج جو میں نے آپ کو ایک صرف ریلیشن بتانا ہے وہ بتانا ہے کہ اگر آپ نیگٹیو لاغ ک اے لیلے نے کہ اے کا نیگٹیو لغ بیٹا میں نے بھی آپ کو بتائے کہ نیگٹیو لغ کو آپ کس سے رپریزنٹ کرتے ہیں نیگٹیو لغ کو نیگٹیو لغ کو بیٹا کس سے رپریزنٹ کرتے ہیں مٹائیں شاواز جی بیٹا کیمسٹری میں نیگٹیو لغ کو کس سے رپریزنٹ کرتے ہیں ایو بر زرہ دیکھیں پی ایچ کی فورمولا پی سے یہ بنے گا پی اور کے اے بھٹا یہ درہ دیکھیں کہ کے اے کا کے اے کیا ہوتا ہے ایسیڈ ڈیسوسییشن کانسٹینٹ جب اس کے اے کا آپ نیگٹیو لاغ لیں گے تو وہ کس کے ایکوال بن جاتا ہے پی کے اے کے تو یہ ایک فارمولا آپ نے یاد کر لینا ہے آپ کو میں نے صرف اس کی کنورین سکھانی ہے کنورین کیا سکھانی ہے کہ کے اے اگر آپ کے پاس ہو تو آپ اس کو پی کے اے میں کیسے کنورٹ کریں گے اور اگر آپ کے پاس پی کے اے ہو ویلیو کوسن میں تو آپ اس کو کے اے میں کیسے کنورٹ کریں گے یہ دونوں کنورینز آپ کو آنی چاہیے تو یہ درہ یہ کنورین بیٹا سیکھ لیں میں آپ کو ایک کوسن یہاں پر پہلے کرا لیتا ہوں پھر ہم بفر سلوشن ہمارا میرن ٹاپک ہے آج کا وہ ہم نے بیٹا کھر لائی اچھا بیٹا سپوس کرتے ہیں جی کہ ہمارے پاس جو کے اے ہے ایک ایسٹ کے لیے وہ ہے ون پوائنٹ سیون ایٹ انٹو ٹین کی پاور مائنس فور یہ ایک ایسٹ کی کے اے کی ویلیو ہے آپ سے وہ کہتا ہے کہ پی کے اے فائنڈ آؤٹ کریں تو بالکل آسان پی کے اے کا فارمولہ آپ کو یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بس یہ یاد رکھیں پی کا کیا مطلب ہے نیگٹیو لاؤگ تو نیگٹیو لاؤگ اور آگے کے اے لگے اب آپ نے ویلیو نکال لی ہے بیٹا تو ویلیو کیسے نکالیں گے سنیں اس کے اے کی ویلیو کا نیگٹیو لاؤگ لے لیں بس پی کے اے آ جائے گا نیگٹیو لاؤگ اور کے اے کی ویلیو کیا ہے ون پوائنٹ سیون ایٹ ٹین کی پاور مائنس فور یہ آپ کے پاس پی کے اے آگے کوئی بچہ بیٹا جلدی سے اگر کوئی بچہ اگر اس ویلیو کا نیگٹیو لاؤگ لے لے اس ویلیو کا نیگٹیو لاؤگ کوئی بچہ لے کر بتا دے کہ نیگٹیو لاؤگ آف ون پوائنٹ سیون ایٹ ٹین کی پاور مائنس فور تو کیا انسر آ رہا ہے کیا 3.75 آ رہا ہے یا نہیں آ رہا جی بیٹا آ رہا ہے سر آ رہا ہے اے میں آپ کو بعد میں اس کا مطلب بھی بتاؤں گا کہ پی کے ہوتا کیا ہے لیکن پہلے کنورین سیکھیں اسی طریقے سے بیٹا اب آپ دیکھئے گا نیکس سٹیپ میں اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ایک ایسیڈ ہے اور اس کے لیے پی کے اے کی جو ویلیو ہے that is 3.75 آپ نے کے اے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کے اے وہ کیا ہوگا بڑے دیکھیں فارمولا ہے آپ کے سامنے کہ پی کے اے is equal to minus log of ka کیونکہ پی کا مطلب minus log ہے پی کے اے کی ویلیو کیا ہے 3.75 is equal to minus log of ka اب بیٹا آپ نے basically ka نکالنا ہے تو اب اس کو آپ unlock بھی کریں گے اور پہلے negative sign کو ادھر لیائیں تو minus 3.75 is equal to log of ka next step میں بیٹا کیا ہوگا اب آپ اس کو unlock کرنے کے لیے anti-log لے لیں دونوں سائٹ تک anti-log minus 3.75 is equal to anti-log log of ka log سے یہ anti-log cancel ہو جائے گا اور یہاں پر بیٹا anti-log لیں اس ویلیو کا anti-log کیسے لیتے ہیں اپنے calculator پر shift کا button پریس کریں پھر lock کا button پریس کریں تو جو 10 کی power آئے گی وہ 3 points وہاں پر minus 3.75 لگ دیں گے تو آپ کے پاس answer آ جائے گا 1.78 10 کی power minus 4 ka آپ کو basically یہ دو convergence صرف ابھی فیلال سکھانی تھی کہ sometime نا بیٹا یہ اس لیے لازمی ہے کہ دیکھیں ہم نے جو کل question کیا تھا اس question میں اس نے ہمیں ka کی value دی ہوئی تھی نا اگر وہ آپ کو question میں p ka کی value دے دے تو آپ کو کیا کرنا ہے p ka کی value کو ka میں convert کرنا ہے تو اس کے convert کرنے کا کیا طریقہ ہے پھر سنیں اگر question میں p ka کی value دی ہونا ہوگی p ka کا مطلب ہوتا ہے negative log لیا ہوئی آپ simple کیا کریں کہ جو negative log ہے نا اس کو unlock کریں unlock کیسے کرتے ہیں anti log لیں تو آپ کے پاس دوبارہ ka کی value آ جائے گی last چیز سنیں لیں بیٹا پھر ہم بفر پر آتے ہیں ka basically آپ کو strength of acid بتاتا ہے اور اس میں direct relation جتنی ka کی value زیادہ ہوگی اتنا acid آپ کا stronger ہوگا p ka کیونکہ negative log ہے بیٹا تو اس کا inverse relation ہوتا ہے acid کی strength کے ساتھ یہ دونوں طریقے ہوتے ہیں acid کی strength کو بتانے کیلئے جتنی p ka کی value بگر ہوگی اتنا آپ کا جو acid ہے اس کی strength کم ہوگی وہ اتنا weaker acid ہوگا یہ بس یاد کر لیجئے کہ ka میں اور strength of acid میں direct relation ہے اور اگر آپ اس کا negative log لے لیتے ہیں تو وہ inverse relation شو کرتا ہے ٹھیک ہے بیٹا یہ میں نے ایک conversion تھوڑی سی بتانی تھی اب آپ اپنے topic پر آجاتے ہیں جو آج کا ہمارا new topic ہے that is the buffer solution buffer solution ہوتا کیا ہے پہلے اس کی definition آپ کو سمجھنی ہے اور پھر ہم اس کے بارے میں آگے پڑھیں گے تو a buffer solution is a solution a solution which resists the change in pH when a small amount of acid are alkaline are added to it are added to it اچھا بیٹا اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ buffer solution جو ہے سپوز میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بیکر ہے اس کے اندر آپ کے پاس یہ buffer solution ہوتا کیا ابھی ہم اس کی ڈیٹیلنگ کریں گے بیٹا اس میں کسی کا مکشر ہوتا ہے کیسے ورکنگ کرتا ہے یہ سارا بھی دیکھیں گے لیکن definition یہ بتا رہی ہے کہ آپ اگر اس buffer solution کے اندر acid ڈالیں تو اس کی pH change نہیں ہوگی حالانکہ acid ڈالنے سے pH drop ہونی چاہی ہے لیکن buffer solution اپنی pH کو maintain کرنے کی دیکھیں pH change نہیں ہوگی آپ اس کے اندر base یا alkaline ڈال کر دیکھیں پھر بھی pH change نہیں تو ایسا کیا ہے اس solution کے اندر آپ ایسی ڈال رہے ہیں لیکن pH change نہیں ہوگی آپ اس میں base ڈال رہے ہیں لیکن pH change نہیں ہوگی تو ہم بسیکلی یہ دیکھیں گے یہ کی بیٹا آپ بیٹا میں آپ کی بیٹا دیکھیں گے بیٹا کہ سالی ہے کہ ایسا سلوشن ہے یہ اس پی پی کو مینٹین کرتا ہے آپ چاہے باہر سے ٹرانگ ڈال 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 بیٹا دیکھیں جی ہمارا ہمارا بلڈ ہے نا بلڈ ہمارا بلڈ بیسٹ اگزیمپل ہے بفر سلوشن کی کوئی بتا سکتا ہے ہمارے بلڈ کی پی اچ کیا ہے جی بیٹا کسی بچے کو 7.5 کچھ اسے جی بیٹا 7.5 ایسی کچھ ہے سوڑی سلائٹلی الکلین ہے ہاں بیٹا ہمارے جو بلڈ کی پی اچھ 7.35 سے 7.45 اگر یہ بلڈ کی پی اچھ تھوڑی سی بھی اوپر نیچے ہو جائے نا بیٹا تو انسان مر جاتا ہے تھوڑی سی بھی لیکن آپ دیکھیں ہم تو بیٹا مطلب بڑی ایسیڈک فوڈ بھی سم ٹائم کھاتے ہیں وینیگر آپ یوز کر لیتے ہیں تو بلڈ کی پی اچھ تو چینڈ نہیں ہوتی فوڈ کھانے کے باوجود تو اس کی کیا ریزن ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے بلڈ میں بفر سلوشن بنایا ہے بیٹا بفر سلوشن کیا کرتا ہے آپ چاہے ایسیڈک فوڈ لیں یا بیسک فوڈ لیں آپ کے بلڈ کی پی اچھ کو یہ مینٹین رکھتا ہے کون بفر سلوشن اب ہم آتے ہیں اس کی ورکنگ پر کہ یہ ہے کیا چیز کس چیز کا مکسٹر ہے بفر سلوشن لیکن بفر سلوشن کی آپ کو بیٹا ڈیفنیشن سمجھ آگئے کہ یہ ہوتا کیا ہے جی بیٹا 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 آنسر ٹھیک ہے اب بیٹا ہم اس کی زرہ ورکنگ کرتے ہیں کہ بفر سلوشن کیس سیز کا مکسٹر ہے میں یہاں لکھ رہا ہوں بفر سلوشن بفر سلوشن بفر سلوشن is سلوشن أمیخفر سلوشن is م attached امیخفر امیخفر ábر wich بفر settle دو چیزوں کا مکشر ہے ویک ایسیڈ کا اور اس کے سالٹ کا کیا مطلب ہے اس کا ذرا دیکھیں ویک ایسیڈ کے میں ایکزمپل لیتا ہوں ایتھانویک ایسیڈ CH3 C double bond O OH بیٹا دیکھیں اور یہ بیٹا دیکھیں پارشلی آئونائز ہو رہے ہیں تو ویک ایسیڈ تو آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ اس میں ویک ایسیڈ ہوتا ہے این ایٹھ سالٹ کا مطلب یہ ہے جب اس کا ویک ایسیڈ ہے اس کا سالٹ کیسے بنے گا آپ نے اس کو کسی سٹرانگ بیس سے ریکشن کروانا ہے سٹرانگ بیس سے جب ریکشن کروانا ہے تو یہ جو آپ کا ایسیڈ ہے یہ سالٹ میں کنورٹ ہو گا تو میں اس کا سالٹ بنا رہا ہوں سالٹ دیکھیں گا CH3 C double bond O ONA بیٹا یہ سالٹ بن گیا اس ویک ایسیڈ کا یا نہیں بیٹا یہ سالٹ ہے ویک ایسیڈ کا یا نہیں دیکھیں ذرا سالٹ میں دو پارٹس ہوتے ہیں پوزیٹیو اور نیگیٹیو آئینز ایتھن ویٹ آئینز نیگیٹیو بیٹا یہ دیکھیں کہ آپ کا سالٹ بن گیا ہے لیکن آپ نے سالٹ پتہ کیسے بنانا ہے یہ جو ویک ایسیڈ ہوگا نا بیٹا سالٹ بنانے کے لئے اس ویک ایسیڈ کو سٹرانگ بیس این او ایسیڈ سے ریکشن کروائیں گے تو یہ آپ کے پاس سالٹ بن گیا اب بیٹا دیکھیں آپ کو یہ بات او لیبل سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں کہ جو گروپ بن کے سالٹ ہوتے ہیں وہ کمپلیٹلی واٹر سالٹ ہوتے ہیں گروپ بن کے اس لئے یہ جو سوڈیم ایتھانویٹ ہے اس کے لئے میں ریورسیبل ایرونی ڈالوں گا کیونکہ یہ کمپلیٹلی سولیبل ہے تو کمپلیٹلی سولیبل ہونے کی وجہ سے بیٹا میری آواز آ رہی ہے جی بیٹا بیٹا میری آواز آ رہی ہے بیٹا سار سار بتا دیا کریں کیونکہ بار بار چیک کرنا بڑھتا ہے کہ نیٹ کا پروبلم تو نہیں ہے بیٹا یہ جو آپ کو مکسٹر نظر آ رہے ہیں اس مکسٹر اس دی بفر سلوشن جو دیکھیں جی اس کو یہ سمجھیں ایک بیکر میں اس میں آپ کو دو طرح کی چیزیں ایک آپ کو ویک ایسٹ نظر آ رہے ہیں اور ایک ویک ایسٹ کا سالٹ دونوں میں دیفرنس دیکھیں گا بیٹا جو پہلا ریکشن آپ کو نظر آ رہا ہے ذا وہ ہے ویڈوڑڑو م Onun guys اسے سے یہاں المختلف ہیں خونتے ہیں پہلا ہمانٹ پہلا ہمانٹ لئے وہ وہ ہمانٹ خونتے ہیں مطلع خونتے ہیں البون شرح بیٹا اس کا واقعی عصر ― ایک ایک ایسٹ ہے دوسرا خونتے ہیں ایک ایسٹ.וډڈیچس اس کی کیا ریزن ہیں اس کا معلومہ ہے دوسرا ریکشن میں نے کیوں نہیں لکھا کمپلیٹلی آئنائز ہو گیا اس کی ریزن یہ ہے بیٹا آپ کو یاد رکھنی ہے کہ جو گروبن کے سالڈز ہوتے ہیں وہ کمپلیٹلی وارٹ سولیبل ہوتے ہیں کیونکہ یہ گروبن کا سالڈ ہے بیٹا اس لیے یہ کمپلیٹلی وارٹ سولیبل ہے اس لیے میں نے اس کو ہی لکھا اب بیٹا زرہ میں اس سلوشن کے بارے میں آپ کو کچھ چیزیں نیچے لکھتا ہوں اس سلوشن کے اندر میں پہلی چیز یہ لکھ رہا ہوں میں اس مکسر کی بات کروں میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ اس مکسر کی کر رہا ہوں نیچے تین پوائنٹس لکھوں گا جو آپ نے بڑے غور سے سننے ہیں اور آپ نے مجھ سے اگری کرنا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ٹھیک تو آپ نے بتانے ہیں اگر میں یہ لکھوں کہ لٹس آف لٹس آف مینلی ان آئیونائی ایتھانویک ایسیڈ آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں بیٹا کہ اس مکسر کے اندر بہت سارے ایسے ایتھانویک ایسیڈ ہیں جو کہ آئیونائیز ہی نہیں ہوئے اگری کرتے ہیں اس بات سے کیونکہ بیٹا ویک ایسیڈ ہے نا تو ویک ایسیڈ آپ کو پتا ہے بہت کم فارورڈ جائے گا میکسیمم ان آئیونائیز فارم میں ہی رہے گا دوسری سٹیٹمنٹ بیٹا سنیے گا کے lots of ایتھانویٹ آئین وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں ایتھانویٹ آئین بہت زیادہ ہیں لیکن مجھے بتا سکتے ہیں کہ جو ایتھانویٹ آئین ہے یہ زیادہ کہاں سے آ رہے ہیں جو ایتھانویٹ آئین ہے جو ایتھانویٹ آئین ہے جو ایتھانویٹ آئین ہے نا یہ تقریباً وہ کہہ رہا ہے کیونکہ ویک ایسیڈ آپ نے بیٹا کل بھی پڑھا تھا ہم نے بتایا تھا کہ یہ بہت کم نہ ہونے کے برابر آئین ہوتا ہے تو اس لیے جو ایتھانویٹ آئین ہے یہ کہ آل موسٹ کہاں سے آ رہے ہیں سارے کے سارے سالٹ کی طرف سے آ رہی ہیں اور تیسری چیز بیٹا جو آپ نے اس میں یاد رکھنی ہے کہ کیا ایچ آئین بھی سلوشن میں ہے یا نہیں ہے بیٹا البتہ تھوڑے ہیں لیکن بتائیں ہیں تو سہی نا جی بیٹا ایچ آئین ہے یا نہیں ہے بیٹا کہ ایچ آئین ہے نا یہ آپ کے بفر سلوشن کو ایسیڈک بنا رہے ہیں یا بیسک بنا رہے ہیں یہ بتا دیں جی بیٹا یہ ایچ آئین آپ کے سلوشن کو ایسیڈک بنا رہے ہیں بیسک بنا رہے ہیں بیٹا ایسیڈک ایسیڈک تو اس سلوشن کو ہم ایسیڈک بفر کا سلوشن کہیں گے ابھی ایسیڈک بفر کے ہم بات کر رہے ہیں اب یہ تین پوائنٹ اس لیے ایمپورٹن ہے بیٹا کہ ابھی ہم لیشیٹریرز پرنسیبل کی بات کریں گے جو آپ نے ای ایس میں پڑا تھا آپ کو تھوڑا سی روائز بھی ہو جائے گا تو دیکھیں بیٹا اس بفر سلوشن کے اندر بیسکلی تین چیزیں آپ کو نظر آ دیں اچھا آپ کہیں گے سوڈیم کی بات سر نے نہیں کی میں نے اس لیے نہیں کی کہ سوڈیم کا کوئی رول نہیں ہے ویسے ہم لکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ لٹس آف سوڈیم آئین لیکن وہ بیٹا ورکنگ میں انوال نہیں ہے تو اس لیے میں اس کو اگنور کر رہا ہوں تو ہمارے لیے یہ آئین بڑے ایمپورٹن ہیں ایتھانویٹ آئین یہ جو ایسیڈ ہے ویک ایسیڈ ایتھانویک ایسیڈ اور ایچ آئین اب جب دیکھیں گا بیٹا کہ بفر کام کیسے کرتا ہے ہاو ڈو بفر سلوشن ورک دیکھیں یہ تین پوئنٹس لکھنے بہت لازمی ہیں تمام بچوں کے لئے لکھنے جی سب نے یہ تین پوئنٹس جی بیٹا اب بیٹا ہیڈنگ آپ دیں کہ ہاو ڈو بفر سلوشن ورک میں پھر بیٹا ایک ویگن لکھتا ہوں بفر سلوشن کی CH3 C double bond O OH یہ ویک ایسیڈ ہے یہ partially ionized ہوگا اور بیٹا جو اس کا salt ہے CH3 C double bond O ONA یہ گروبن کا salt ہے یہ completely ionized ہوگا آپ کے پاس یہ ہے جی بفر سلوشن اب بیٹا میں کیا کرتا ہوں سنیے گا میں بیٹا باہر سے اس کے اندر ایکسٹرہ ایکسٹرہ ہائیڈروجین این اینٹو دی سلوشن ایکسٹرہ اینٹو دی سلوشن آپ کے خیال ایکسٹرہ ڈالنگا آپ کے خیال میں pH چینج ہونی چہہیے یا نہیں بھئی میں ایسیڈ ایٹ کر رہا ہوں تو pH ڈواپ ہونی چہہیے نا ٹورڈز ۳ کی طرف جانی چاہیے ہے نا بیٹا آنسر کرنا ہے آپ نے مجھے جب میں اچ آئین ایٹ کروں گا پی اچ ۳ کی طرف آنی چہیے یا نہیں لیکن ہوگا کیا بیٹا اب آپ نے یہ بڑے غور سے سننا ہے کہ ہوگا کیا جو ہی آپ ہائیڈوجن آئین ڈالیں گے سلوشن میں تو یہ ہائیڈوجن آئین بیٹا ریاکشن کریں گے کس کے ساتھ آپ کے خیال میں کون ریاکشن کرے گا جی اس ایچ آئین کو کون ایکسپٹ کرے گا تین چیزیں اس ریاکشن مکشر میں بڑی امپورٹن ہیں ہائیڈوجن آئین ایتھانویٹ آئین اور ایتھانویک ایسیڈ بتائیں ان تینوں میں سے کس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایچ آئین کے ساتھ ریاکشن کر جائے گا یا آپ بیٹا اگر اپنے ای ایس کا نولیج تھوڑا سا ریوائز کریں تو اگر ایچ آئین میں ایڈ کر رہا ہوں تو کیا یہ کنسنٹریشن آپ نے ہائیڈوجن آئین کی بڑھا دیئے یا نہیں بڑھا دیئے یہ بتا دیں شاہباز چلیں ایچ آئین کی کنسنٹریشن بڑھ گئی ہے یا نہیں بڑی بڑی ہے سر تو جب ایچ آئین کی کنسنٹریشن بڑھی ہے تو بیٹا ایکویلیبریم ڈیسٹر بھوا نا ایکویلیبریم ڈیسٹر بھوا یا نہیں ہوا ہوا سر ہوا سر کی بڑھا کوشش یہ ہوگی کہ جو آپ نے ایکسٹرا ہائیڈوجن آئین اس میں ایڈ کیے ہیں رییکشن ان کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرے گا جو ایکسٹرا ہائیڈوجن آئین آپ نے ڈالیں ہیں رییکشن یہ چاہے گا کہ اس ہائیڈوجن آئین کو یوٹیلائز کیا جائے تو کون ہے جو اس ایچ آئین کو ایکسپٹ کر سکتا ہے جی بیٹا بیٹا دیکھیں ہوگا یہ کیا یہ ایتھان ویٹ آئین بیٹا آپ ذرا رییکشن کو دیکھ کر بتائیں کیا یہ ایتھان ویٹ آئین کے پاس لاحیت نہیں ہے کہ وہ اس ایچ آئین کو ایکسپٹ کر لے بتائیں شاباش ہاں بیٹا اور دوبارہ ان آئیونائز ایسٹ بنا دے کیا یہ ہو سکتا ہے پوسیبل ہے یا نہیں ہو سکتا ہے بلکل ہوگا بیٹا کیونکہ دیکھیں نیچے والا رییکشن تو ریورسیبل نہیں ہے نا بیٹا تو نیچے والا رییکشن تو ہے ایتھان ویٹ آئین تو جہاں مرضی سے آ جائے چاہے یہ والا آئے یا یہ والا آئے لیکن بیسیکلی یہ دونوں ایتھان ویٹ آئین کیا کریں گے ایچ آئین کو گین کر کے ایسٹ بنائیں گے بنے گا یہ ہی ان آئیونائز ایسٹ تو بیٹا میں یہاں لکھتا ہوں کہ ایکسٹرا ہائیڈوجین آئین ہائیڈوجین آئین ہائیڈوجین آئین کبائن کمبائن ایتھان ویٹ آئین ویٹا یہ ایتھان ویٹ آئین کی ساتھ کمبائن ہو جائیں گے کیوں ہو جائیں گے اپنے ہی آئین کی کنسنٹریشن جو بڑھا دی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جس سائیڈ پر کنسنٹریشن بڑھائیں گے ریاکشن اس کے اوپسٹ سائیڈ پر جائے گا آپ نے ایچ آئین کی کنسنٹریشن بڑھائی ہے تو اس ایچ آئین کو یوٹلائز ہونے کے لیے کیا ہوگا ریاکشن کو لیفٹ سائیڈ پر جانا پڑے گا تو بیٹا ایتھانویٹ آئین یہ کرے گا دیکھیں اب یہاں جو ریاکشن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایتھانویٹ آئین ایتھانویٹ آئین جو ہے یہ ان ایکسٹرہ ہائیڈروجن آئینز کو جو آپ نے باہر سے ڈالے ہیں ان کو گین کرے گا اور بیٹا کونسا ایسیڈ بنانے شروع کر دے گا بتائیں شاباش ان آئیونائز ایتھانویک ایسیڈ آپ کے پاس مزید بنے گا ریاکشن میں ان آئیونائز ایسیڈ بیٹا آپ کے پاس مزید بننا شروع ہو جائے گا بتائیں بیٹا پی ایچ تو ہوتا ہے ایچ آئین کی کنسنٹریشن پی ایچ کیا ہوتا ہے ایچ آئین کی کنسنٹریشن اب مجھے یہ بتائیں آپ نے جو ایچ آئین ڈالے کیا وہ کیا وہ ریاکشن مکشر میں ایچ آئین کی فارم میں رہے یا وہ بیٹا ایچ آئین کی فارم میں نہیں رہے بلکہ ان آئیونائز ایسیڈ بن گئے بتائیں یہ بات جی بیٹا آپ نے جو ایکسٹرہ ہائیڈروجن آئین ڈالے کیا وہ سلوشن میں رہے ایسے ایسے ہیں یا نہیں رہے یا ایتھانویٹ آئین نے ان کو ایکسپٹ کر لیا بیٹا کیا کہتے ہیں بیٹا آنسر دیں شابایش جی بیٹا مملہ سوال پوچھا ہے ملہ سوال پوچھا ہے جو میں نے ایکسٹرا ہائیڈروجین آئین اس سلوشن میں ایڈ کیے ہیں کیا وہ ہائیڈروجین آئین سلوشن میں ایچ آئین کی فارم میں رہے ہیں یا نہیں رہے سر اگر ایکسیس میں ہوں گے تو نہیں کی نہیں ایکسیس میں دیکھو آپ نے ایکسیس میں ڈالا نا لیکن جو ہی آپ نے ایچ این کو ایکسیس میں ڈالا تو ان ایچ آئین کے ساتھ کون ریاکشن کر جائے گا ایتھان ویٹ آئین ایتھان ویٹ آئین تو پھر ایتھان ویٹ آئین اس ایچ آئین کو ایکسپٹ کر رہے بھی سیکھنے اور ان آئیون آئیز ایسیڈ بنا رہے تو کیا ایچ آئین پھر solution میں رہیں گے اگر آپ small amount میں ڈالتے ہیں نہیں سر پھر نہیں رہیں گے نہیں رہیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوا پی ایچ چینج ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ایچ آئین جو آپ نے ایکسٹرار ڈالے وہ تو یوز رب ہوگے وہ تو یوز ہوگے بائی ایتھانویٹ آئین تو کیا پی ایچ چینج ہونی چاہیے جی بیٹا ہوگی سر چینج چینج ہوگی کیوں ہوگی بیٹا ایچ آئین تو جو آپ نے ڈالے تھے small amount میں وہ تو سارے کے سارے ایتھانویٹ آئین نے گین کر لیے پی ایچ کیسے چینج ہو سکتی ہے یہ ذرا بتاؤ شاہباز پی ایچ کس کی بیرے سے ہوتی ہے پی ایچ کا فارمولا آپ نے کیا پڑھا ہے پی ایچ کا فارمولا ہوتا ہے منس لگ آف کنسنٹریشن آف ایچ آئین پی ایچ ہوتا ہے منس لگ آف ایچ آئین تو ایچ آئین تو سلوشن میں جو ایکسٹرا آئے تھے وہ تو یوز ہو گئے بیٹا وہ تو ایتھانویٹ آئین نے گین کر لی ہے تو پی ایچ کیسے چینج ہوگی ہاں نہیں ہوگی نہیں ہوگی میں ذرا یہ بات کسی اور بچے سے ہی پوچھتا ہوں بیٹا آپ لوگ کیونکہ مجھے رسپونڈ نہیں کر رہے بیٹا ازہ جببار بیٹا آپ مجھے آنسر دیں گی ازہ اپنا مائک آن کریں ازہ جب کنی اور بیٹا اپنا مائک آن کریں اور مجھے یہ بات سمجھائیں کہ جب میں نے اس بفر سلوشن کے اندر باہر سے ایکسٹرا ہائیڈوجن آئین ایڈ کیے تو کیا وہ ایکسٹرا ہائیڈوجن آئین سلوشن میں ایس ایٹیز رہیں گے یا نہیں رہیں گے پہلے یہ بتائیں جو ایکسٹرا ہائیڈوجن آئین نہیں نہیں رہیں گے بیٹا کیوں نہیں رہیں گے اب اس کی ریزن بتاؤ سب وہ رییکٹ کر دیں گے ہلویٹ آئین سلوشن کے ساتھ اور ایک ان آئین آئین سلوشن بیٹا یہ کون سا پرنسپل ہے اکارڈنٹو لشیٹلیرز پرنسپل آپ نے ایچ آئین کی کنسٹریشن بڑھائی ہے یا نہیں بڑھائی زوہیر نہیں بڑھائی ہے ہائیڈوجن آئین کی کنسٹریشن بڑھنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ آپ کو پتہ رکھیں آپ جو بھی لشیٹلیرز پرنسپل کیا کہتا ہے لشیٹلیرز پرنسپل یہ کہتا ہے آپ رییکشن میں جو بھی چینج کریں گے رییکشن اس کو اپوز کرے گا آپ نے ایکسٹرا ہائیڈوجن آئین ڈالے رییکشن اس کو کم کرنے کی کوشش کرے گا تو اب ایچ آئین کم کیسے ہو سکتے ہیں ایچ آئین کم اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ اگر ایچ آئین کا رییکشن ایتھانویٹ آئین کے ساتھ ہو اور ایتھانویٹ آئین بلکل اس کے ساتھ رییکشن کرے گا ایچ آئین کے ساتھ اور یہ بنا دے گا پی ایچ اس وقت چینج ہوتی ہے جب سلوشن میں ایچ آئین آپ کے پاس ہو اگر ایچ آئین چینج نہیں ہو رہے تو پی ایچ بھی چینج نہیں ہوگی بڑے یہ کلیئر ہے پہلے میں یہ بتائیں تاکہ میں بیس کی طرف بھی آؤں کے لیکن سر اگر آپ اس کے اندر ایکسٹر ایتھانویٹ آئین ایسیڈ آئین آئین ایسیڈ مجھے نہیں ملے گا جہاں پر ایتھانویٹ آئین ایسیڈ ہوگا بیسکلی میں یہاں پر ایتھانویٹ آئین ہی ڈال رہا ہوں تو ایسیڈ ہمیشہ آئین 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 آئ ایچ این جو بتایا ہے نا بیسیکلی میں یہاں پر یہ ڈال رہا ہوں سپوس کرلو آپ یہ ایتھانویٹ ایسیڈ ہی ڈال رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ایتھانویٹ ایسیڈ آپ کو آئینز کی فارم میں بھی تو ملے گا نا تو جو ہی آپ ایچ آئینز ڈالیں گے تو کیا ہوگا یا آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں ایتھانویٹ آئین آپ نے چلے ڈال دی ہیں تو کیا ہوگا رییکشن بیک ورڈ ہی جائے گا لیکن ہم فیلال یہ کیس پڑھ رہے ہیں کہ پی ایچ ہم نے دیکھنا ہے کہ ایسیڈ کے ڈالنے سے پی ایچ چینج ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس لیے ہم ایسیڈ کو سپیسیفائی نہیں کر رہے ہیں آگے جا کر ہم سپیسیفائی بھی بیٹا کر لیں گے ایچ سی ایل اور ایچ ٹو ایس افور اس طرح سپیسیفائی کر لیں گے ابھی آسانی کے لیے میں نے صرف ایچ آئین کو منچن کیا کہ آپ نے ایسیڈ ایڈ کیا تمام ایسیڈ میں ایچ آئین تو ہوں گے اب بیٹا ہم آتے ہیں کہ اسی بفر سولوشن میں یہ جو آپ کے پاس ایسیڈ بفر ہے اگر میں اس میں بیس ایڈ کرتا ہوں تو پھر کیا ہوگا ایکسٹرہ ہائیڈرو اکسائیڈ الکلی کی بات کر لیں گے بیٹا یہ دیکھئے گا اب نیکسٹ دوبارہ بیٹا میں یہ لکھتا ہوں یہاں پر بفر جو سولوشن ہے آپ کو میں پھر بتا دیتا ہوں بفر سولوشن ہے بیسیقلی ایسیڈ ایسیڈ ایڈ 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 سالت دیکھے بیٹا یہ آپ کے پاس ایڈ 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 ہے اور اس کا بیٹا جو سالت ہوگا وہ میں یہ بنا رہا ہوں چی ایچ تھوی سی ڈی 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 ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ اور یہ ایڈ ریویرسیبل ریاکشن دے گا کہ گروپ 1 کے سالت سے وارٹر سولیبل ہوتے ہیں اب بیٹا دیکھے گا اب کیا کرنا اب میں سٹیٹمنٹ نیچے چینج کرنا میں نیچے سٹیٹمنٹ لکھتا ہوں کہ اور سٹیٹمنٹ لکھتا ہوں جو سٹیٹمنٹ لکھتا پہلے چلے آپ اس پر سوچیں تھوڑا سا میں نے اوپر سے کیا ڈال دیا ہے میں نے اس دبعہ اوپر سے ایڈ کیا ہے او اچھ آئین آپ کو بتا ہے کہ بفر سلوشن میں تین چیزیں بڑی امپورٹن ہیں کون کون سی ایک ایچ آئین ایتھانویڈ آئین اور یہ ایتھانویڈ آئین کے باگ ایتھانویڈ آئین ایتھانویڈ آئین کو ڈالیں گے تو وہ ایچ آئین کیا کر کے موٹر بنا دے گا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے بٹا اب بٹا مجھے اور او اچھ آئین سلوشن میں تو نہیں رہے گا نا پھر جس طرح آپ نے کہا دی او اچھ آئین سلوشن میں رہے گا یا نہیں رہے گا پھر تو اس سے وہ ریاک کرے گا پھر اچھ آئین کیا نہیں ہوگی چلے میں اس کو بھی ایکسپلین بھی کرتا ہوں بیٹا دیکھیں جب آپ یہاں پر ڈالیں گے نا ہائیڈر اوکسائیڈ آئین تو ہائیڈر اوکسائیڈ آئین کی نیچر کیا ہے بیس ہے یا نہیں ہے بیٹا یہ جی بیٹا ہائیڈر اوکسائیڈ آئین is a base آپ نے N-OH ڈالا ہے سپوس یا K-OH ڈالا ہے ہم positive آئین کو بھی consider نہیں کر رہے تو بیس جب آپ ڈالیں گے تو بیس نے کس سے reaction کرنا ہے بیٹا بیس نے acid سے reaction کرنا ہے جو OH negative ہے یہ acid سے reaction کرے گا یہاں پر آپ دو طرح کی reaction کروا سکتے ہیں اس acid سے بھی کرا سکتے ہیں جس طرح ضوہیب نے بتایا H-Ine سے بھی کرا سکتے ہیں لیکن میں پہلے بیٹا اس سے کرواتا ہوں یہ جو unionized acid ہیں اب بیٹا دیکھیں ہوگا یہ کہ جو ہی آپ OH ڈالیں گے solution میں تو OH ڈالنے سے یہ جو آپ کے پاس بیٹا آپ کو یہاں پر unionized acid نظر آ رہا ہے اس کو موقع مل جائے گا reaction کرنے کے لئے this is the unionized ethanoic acid آپ نے اوپر سے OH ڈال کیا ہے یہ OH ڈال کیا ہے اگر تو بیٹا یہ OH ڈال سلوشن میں as it is رہتا نا کوئی اس سے reaction نہ کرتا کوئی بھی تو پھر کیا ہونا تھا کہ pH بہت جلدی rise کر جانی تھی کہاں پر 13 یا 14 تا کیونکہ آپ نے strong base ڈال لے لیکن اس OH کے ساتھ reaction کرنے کے لئے species یہاں پر ہیں تو OH ڈال اس unionized acid سے reaction کر کے water بنا دے گا ایسے گا آپ کے پاس CH3 C double bound O O negative اور water بن جائے گا مجھے یہ بتائیں بیٹا اب یہاں پر آپ نے یہ جو OH ڈال ایڈ کیا کیا یہ OH ڈال سلوشن میں رہے گا یا یہ OH ڈال ایتھانوک ایسٹ سے reaction کرے گا یہ بتائیں پہلیں سلوشن میں تو نہیں رہے گا نا OH ڈال بلکہ OH ڈال ultimately convert کس میں ہو رہا ہے پی ایچ چینج ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے بیٹا اس بفر سلوشن کی کیونکہ جو آپ اور OH ڈال رہے ہیں وہ سلوشن میں as it is نہیں رہ رہا وہ convert ہو رہا ہے into the water تو بتائب میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں if you add OH ڈال سلوشن almost almost all the OH ڈال all the OH ڈال will react all the OH ڈال will react with un-ionized un-ionized acid ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے بیٹا تو باقی انشاءاللہ بیٹا آپ جب کل کلاس میں آئیں گے تو ہم باقی جو ہے کل کلاس میں